بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تھامنیل پہ آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہوگا آج مریم نواز صاحبہ کی کیپٹنن سفدر صاحب کی پیشی تھی نواز شریف صاحب کی وہ جو اپیلیں لگی تھی اس کی بھی بہت ہی اہم میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو ایک ایک لفظ بتاؤں گا جناب بہت ہی اہم ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ دس ستمبر کو حاضر ہوں ڈیویزن بینچ یعنی دو رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسیٰ نختر کیانی کی سربرائی میں تھا تین اپیلیں لگی تھی میں جلد جلدی ذرا تھوڑا سا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کے کون کون سے پہلو بہت ہی دلچسپ انداز میں تفسرے کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ حکومت کا آج ایک دورہ میار سامنے آیا ہے وہ بھی شیئر کریں گے جناب اب جناب یہ دیکھیں کہ تین اپیلیں لگی تھی ایک ایون فیلڈ کی جو مریم نواز صاحبہ کی کیپٹن سفدر صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی سزا جس میں سسپینڈڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی ہوئی تھی وہ سزا اس کی بھی اپیل لگی فائنل اور الازیزیہ کی بھی اپیل لگی ہوئی تھی اور فلیگ شپ کی بھی اپیل لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ فلیگ شپ میں تو وہ بری ہو گئے وہ بریت کے خلاف نیب نے اپیل کر دی وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب نے اصل میں دو اپیلیں کی ایک تو فلیگ شپ میں کہ جناب یہ بری ہوئے ان کو سزا ہونی چاہیے اور دوسری ایک اپیل کی کہ یہ جو الازیزیہ ہے اس میں ان کو کم سزا دی گئے یہ سات سال اس کی زیادہ ہو جو نیب کی بھی دو اپیلیں ہو گئیں ٹھیک ہو گیا نا دو اپیلیں وہاں سے ایون فیلڈ اور الازیزیہ کی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ دس ستمبر کو نواز شریف صاحب حاضر ہوں مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن سبدر صاحب کی اپیلیں الگ کر دی گئی ہیں اب ان کی پیشی تئیس ستمبر کو ہوگی جناب اس کے دو پہلو ڈسکس کروں گا اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ ایک ہے قانونی پہلو جو کوٹ روم کے اندر ڈسکس ہوا جو خاجہ حارس صاحب نے آرگومنٹ کی ہے پھر جو اس کے جواب میں نیب کے پروسیکیوٹر نے اور پھر جو ججز کے درمیان ان کے مابین جو مقالمہ ہوتا رہا دوسرا اس قانونی پہلو اور اس قانونی پہلو سے پھر کچھ اخص بھی تو کرنا ہے نا کہ آج کیا ہوا آخر قانونی طریقے سے جس طرح سے ڈسکیشن ہوتی رہے ہونا کیا کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا کیا نواز شریف صاحب آئیں گے بڑی بات ہے نا جناب ٹھیک ہے نا اچھا میاں صاحب آئیں گے اور اگر ہاں تو پھر کب آئیں گے یہ بھی بڑی اہم اس کا بھی تجزیہ کریں گے دوسرا ہے سیاسی پہلو وہ ظاہر ہے جب مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا سیاسی پہلو نظر انداز کر دیا جائے وہ تو ایک بمباسٹک پہلو تھا نا جناب آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے وہ کوٹ روم کے اندر بھی تھا جی ہاں اور جناب کوٹ روم کے باہر بھی تھا اور جناب سیاسی پہلو پہلو کے ساتھ سب سے بڑی بات جو جڑی ہے جناب وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج آخر کہہ ہی دیا ہے کہ آسم باجوہ صاحب رسیدہ کڑو ٹھیک ہے جناب اب آج ہے جناب قانونی پہلو پہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات نواز شریف صاحب کو حاضری سے استثناء دیا جائے یعنی کیونکہ باہر بیٹھیں اب ان کی اپیلیں تو لگ گئی ہیں اصل میں جو خاجہ حارس صاحب ان کے وکیل ہیں یعنی کی جو نواز شریف صاحب کی استعداد تھی جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اپیلیں تو سنیں لیکن ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے ٹھیک ان نے کہا کہ میرے معاقل میرے معاقل جو ہے نواز شریف صاحب خاجہ حارس صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں آسکے کرونا کی وجہ سے باقی ان کا علاج بھی وہاں رکا ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ میڈیکل انٹروینشن نہیں ہو رہی اس وجہ سے کورٹ نے کہا جناب ان کی بیل ہو گئی ہے ختم خاص طور پر آل عزیزیہ میں اس کے بعد پنجاب حکومت نے آپ کی ستائیس فروری کو بیل کی جو ایکسٹینشن کی درخواست آپ نے دی تھی اس بیل میں توسیق کے لیے چونکہ ہم نے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد آپ نے بیل کی توسیق لینی ہے پنجاب حکومت سے اب پنجاب حکومت نے جو بیل کی ایکسٹینشن آپ کو دینی تھی وہ نہیں دی ستائیس فروری کو انہوں نے ریجیکٹ کر دی اس درخواست کو اس ریجیکشن کو آپ نے چیلنج نہیں کیا کورٹ میں آپ نے کیوں نہیں کیا تو خاجہ حارس صاحب نے کہا کہ جی ہاں ہم نے چیلنج نہیں کیا چونکہ وہ نواز شریف صاحب باہر تھے انہیں کہا نہیں آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا اس کو کیوں نہیں کیا آپ نے چیلنج ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا دریافت کیا کہ علاج کے بارے میں بتائیں کیا وہ ہسپیٹل میں ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ نواز شریف صاحب کا یہ ججز نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے کوئی میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے تازہ لیٹسٹ انہوں نے کہا خاجہ حارس صاحب نے کہ جناب جو لیٹسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم نے دیا ہے دفتر خارجہ کو یعنی فارن آفس کو اس کی ویریفیکیشن کے بعد وہ دیں گے تو کورٹ نے کہا کہ فلال ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرایا تو انہیں کو آپ نے پرانا جمع کرایا وہ پہلے کا جون میں کروایا ابھی کا نہیں ابھی ہمارے پاس کوئی اس قسم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے ہمارے سامنے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں یا وہ ہسپیٹلائزڈ ہیں یا ان کی کوئی میڈیکل کوئی سرجری ہو رہی ہے یا کوئی ان کا سٹیٹس کیا ہے ہمیں نہیں پتا ایک اہم نکتہ کی طرف آ جائیں اور وہ اہم نکتہ یہ ہے جناب کہ وفاقی حکومت جو بڑے جمپ مار رہی تھی ہم نے تو دیکھا جناب ادھر خط لکھ رہے ہیں ادھر خط لکھ رہے ہیں ادھر آ کے جناب شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہر آ رہے ہیں کوئی ادھر شبلی فراز صاحب جناب بیان داغ رہے ہیں کوئی فواہ چودری صاحب کی اور جاسمین راشد صاحبہ کی آپ اس میں ٹسل چل پڑتی ہے لیکن آج عدالت میں ایک بڑی اہم بات عدالت نے کہا خواجہ حارس صاحب سے کہ جی آپ جو شباز شریف صاحب نے حلف نامہ دیا تھا اس حلف نامے کا پیرا نمبر ٹو پڑھیں خواجہ حارس صاحب نے عدالت میں وہ پیرا نمبر ٹو پڑھا اور وہ پیرا نمبر ٹو کی تحریر یہ تھی یہ شباز شریف صاحب نے جو نواز شریف صاحب کے جاتے وقت یہ حلف نامہ جب جمع کر آیا تھا شباز شریف صاحب کے اس حلف نامے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی سٹیج پر کسی موقع پر وفاقی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صحیحت مند ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹریول نہیں کر رہے پاکستان نہیں آ رہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پورا حق ہوگا کہ وہ جو برطانیہ میں ہے نا ہائی کمیشن اس کا ایک نمائندہ بھیجے وہ نمائندہ نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر سے ملے اور اس کی ہیلتھ کے بارے میں صحت کے بارے میں معلوم کرے لیکن کوٹ نے کہا کوٹ نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت نے کوئی نمائندہ ادھر نہیں بھیجا کوئی نہیں یہ خاجہ حارس صاحب نے بھی بتایا اور پھر کوٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے وہاں پر نمائندہ کیوں نہیں بھیجا نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں اب آپ دو رہا میار دیکھیں کہ برطانیوی حکومت کو خط لکھے جا رہے ہیں روزانہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو ایک نمائندہ نہیں بھیجا گیا ادھر سفارت خانے کا کہ جا کے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر سے ملو اور اس سے پتہ کرو کہ ان کی صحت کیسی ہے کیا وہ فٹ ہیں اور فٹ ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان ٹریول نہیں کر رہے یہ بڑا عجیب و غریب کی بہت اہم نقطہ تھا اور وفاقی حکومت کا یہ دور ہمیار قصہ مختصر کوٹ نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب آل عزیزیہ میں زمانت ان کی ختم ہو گئی ہے اس وقت وہ زمانت پر نہیں ہیں اس لیے دو آپشن ہیں یا تو ہم ان کو ابسکانڈر یعنی اشتہاری یا مفرور قرار دے دیں یا ان کو ایک موقع دیں کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں پیش ہو جائیں اور تب اپیل آگے بڑھے گی جب وہ پیش ہوں گے پہلے نو تریخ کا کہا گیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ دس تریخ ہے اب کانونی نقاط پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور یہ تبصرہ بہت اہم ہے اسی سے خاجہ حارث صاحب جب کوٹ نے کہا نا یہ الفاظ تھے کہ he should appear یعنی نواز شریف should appear before the coat by all means خاجہ حارث صاحب نے اس پر ابییکشن اٹھا دیا انہ نے کہا کہ میلارڈ جب آپ by all means کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہر صورت میں پیش ہونا ہے پھر یہ تو آپ ہمارے راستے بند کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب اچھا پھر انہوں نے اس چیز کی نا وضاحت کی انہوں نے کہا کہ کیا اس سے ہمارے جو قانونی رائٹس ہیں مطلب اپیل کرنے کے اس فیصلے کو یہ جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہر صورت میں آئیں دس ستمبر کو اس فیصلے کو ہم کہیں چیلنج بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ چیلنج کرنے کا موڈ ہے چاہے وہ ریویو میں جائیں چاہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں آگے اپیل میں تو اس کو چیلنج کرنے کا کہ یہ اس موڈ میں تو ہیں اچھا اب دوسری بات سنیں جناب خاجہ حارس صاحب نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو عدالت آج حکم سنا رہی ہے نا کہ دس طریقے کو نواز شریف صاحب حاضر ہوں انہوں نے کہا سر آپ ایسا کریں ججز کو کہا کہ آپ اس کی پیشی اگلے ہفتے رکھ لیں بے شک اس وقت آپ حکم کر لیں کہ وہ جس طریقے کو بھی حاضر ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ چونکہ دس طریقے جب عدالت نے کہا دس طریقے کو حاضر ہوں یا نو تاریخ کو پہلے کہا دس طریقے کو حاضر ہوں انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ چلے پھر وہ حاضر ہوں آپ یہ حکم لکھ دیں لیکن آپ تین ہفتے کی موڑھت دے دیں وہ یہ بھی نہیں کیا کورٹ نے کوٹ نے کہا نہیں جی بس اسی میں نوجت پہلے نو کا کہا بعد میں پتہ چلا دس طریق کو تو دس طریق کو ہی انہوں نے حاضر ہونا ہے مجھے اس سے یہ لگا کہ حاجہ حارس صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم گین کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے تھوڑا سا وقت ملے مجھے یہ لگا اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن میں کچھ چل رہا ہے اچھا وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے اور وہ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بھی ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ان کی کوشش ہو کہ کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے ان کی کوشش ہو کہ ہمیں کچھ وقت مل جائے گا تو ہم بڑی ہی اتھنٹک رپورٹس کچھ ڈاکٹر سے حاصل کر سکیں گے کچھ ذرائع نے بتایا یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں کچھ ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کا پلان ہے ستمبر کے آخر میں سرجری کرانے کا بھی اگر اس سرجری کے کچھ ڈاکومنٹس ان کے ہتھے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے اور وہ سرجری اگر ہارٹ کی ہوتی ہے اور اگر وہ جو ہے نا اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ بھی کوشش کریں پھر وہاں جانے کی ظاہر والد صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اچھا اب ایک بڑی اہم بات خواجہ حارس صاحب نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یعنی کہ وہ ریلیف مل جائے اب اگر وہ ریلیف ملتے ہیں یعنی کہ خواجہ حارس صاحب تو کوشش پوری کریں گے نا کہ کسی طریقے سے یہ ریلیف ملے کسی طریقے سے وہ ریپورٹس ہتھیں آ جائیں کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی ریپورٹس آ جائیں اور وہ ریپورٹس اتنی جینون ہوں یا سرجری کی ڈیٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ آجائے میڈیکل ڈاکومنٹ کہ وہ جہاں میں چیلنج کروں یا اسی کوٹ میں ریویو کے لیے اپلائی کروں اس کوٹ میں تو تب جو ہے نا اب یہ بھی کہا گیا نا کہ جی آپ آگے کر دیں تین ہفتے تو کوٹ نے کہا کیا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ نیب انہیں ائرپورٹ سے گرفتار کر لے گی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جی اگر مجھے ہوا یہ خدشہ تو میں دوبارہ ہوں تو انہیں کہا ہاں آپ آ کے ہم سے رجوع کیجئے گا ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اس چیز پر اب انہوں نے جناب لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ریپورٹ پیش کر دی ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے اگر یہ ہو جائے کوئی اپانٹمنٹ مل جائے ان کے سرجری کی کوئی اپانٹمنٹ مل جائے ان کے ٹریٹمنٹ کی کوئی اپانٹمنٹ مل جائے کسی اچھے ڈاکٹر کی اچھے ہسپٹل کی کہ جناب ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور کوئی اچھا میڈیکل سیٹفیکیٹ ان کے ہتھے آ جائے تو پھر ایک بار پھر جو ہے نا وہ کوٹ میں پیش کر دیں ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ریپورٹ بھی نہ ملے لیکن اگر ملے اور پھر بھی کوٹ ریلیف نہ دے کہے کہ جنہیں انہیں ہر صورت میں آنا ہے تو پھر ان کو آنا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کوٹ نے جاری کی یہ اپیلیں سننے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو اشتہاری یا مفرور یا اپسکانڈر ڈیکلیئر کر دیں گے اور پھر یہ کسی بھی پلٹیکل لیڈر کے لیے یہ سیاسی موت ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر جب آپ کے اپوننٹ تحریک انصاف جیسے ہوں جن کو حکومت تو کرنا نہیں آتی ہے پوزیشن تو خیر بہت اچھی کرتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو اچھی کہہ لیں بہت ہی مہر مہر ہے نا ٹھیک ہے اب آ جائیں جناب اب آ جائیں جناب پولٹیکل پہلو پہ اور یہ پہلو بہت ہی بمباسٹک پہلو ہے جناب یہ سیاسی پہلو اس کے بھی جناب سب سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن یہ بھی باتیں ہوئیں مریم عمران صاحبہ نے کہا کہ جیسے ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ واپس آئیں گے فوری طور پہ سب سے جو اہم پہلو آسن باجوا صاحب رسی دے دیں ٹھیک ہے نا یہ میرے لئے ایک بہت سرپرائزنگ تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اپوزیشن کو سامپ کیوں سونگی ہے لیکن آج میں اس پہ ایک اور وکری ٹائپ کا تفسرہ بھی کروں گا پہلے کوٹ روم کے اندر کوٹ روم میں مریم نواز صاحبہ تقریباً کوئی پونے بارہ کے لگ بھگ جو ہے نا ججز آئے اور مریم نواز صاحبہ تو گیارہ بجے آگئے تھی پونہ گھنٹہ پہلے تقریباً جو ہے نا وہ آگئی تھی کوٹ روم میں اور جیسے وہ آئیں بیٹھیں تو پھر انہوں نے خیر یہ کہا کہ آپ ہمارے سارے ریپورٹر اور صحافی اور بھاگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کوٹ کے تقدس کو جو ہے نا پامال نہ کریں کوٹ کے تقدس کا خاص طور پر خیال رکھیں لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے وہ صحافیوں کا تو وہ ہر مندہ خبر نکلوانے کے چکر میں ہوتا ہے یہ وہ اچھا کوٹ روم میں ان سے اور بھی کچھ کویسٹنز ہوئے ابھی تک ججز تو آئے نہیں تھے ایک بڑا اہم بڑا مدے کا کویسٹن ہوا بھائی ٹھیک ہو گیا نا ایک صحافی نے ان سے سوال کیا مریم نواز صاحب سے کہ آپ کو پیزا کون سا پسند ہے سمجھ تو گئے ہوگے نا آپ اچھا انہوں نے وہ مسکرا دیا ٹھیک ہے چلے اچھا ایک دوسرے وہ وہاں بڑا شور تھا کہ انہوں نے کہا کہ مقافات عمل ہے یہی مقافات عمل ہوتا ہے اچھا اینیوے یہ بھارہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مسکرا دیا اس پر اب آگئے جناب وہ آگئیں کوٹ روم سے باہر جیسے ہی یہ ایڈجارمنٹ ہوئی پیشی اگلی ہوئی مطلب دس تاریخ کی ان کی اپنی تئیس تاریخ کی کوٹ ختم ہوئی جناب تو اس کے بعد جو ہے نا کوٹ روم سے باہر آئیں مریم نواز صاحبہ ہم پہلے باہر آگئے تو جناب انہوں نے کہا جب وہ آسم باجوا صاحب کا ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جناب کہ آسم باجوا صاحب کو تو رسیدیں دینی چاہیے نورانی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے اس میں اس طرح کے ثبوت ہیں اور اگر وہ ثبوت اس طرح کے ایتھنٹیک ہیں ان کو تو رسیدیں دینی چاہیے ان کو اپنا اس کا جواب دینا چاہیے آج انہوں نے بہت ہی ببانگ دو طریقے سے بڑے دبانگ انداز میں آپ یقین کیجئے اس پہ بڑا سہر حاصل قسم کا تفسرہ کیا اور بہت ہی اور اس تفسرے پہ بھی میں نے ایک تفسرہ کرنا ہے ٹھیک ہے نجناب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تو میرے اعتصاب کے بیانیے کو دھجکہ لگا وہ کمزور ہوا میں پوچھتی ہوں کہ اب وہ بیانیاں کس غار میں سو گیا ہے یا کس غار میں چھپ گیا ہے کہ جب آسم باجوا صاحب کے یعنی کہ آپ کے اپنے معاملے خصوصی کے ان کے فیملی کے احساسے جب باہر آئے ہیں اب وہ اعتصاب کا بیانیاں کہاں کس غار میں سو گیا ہے یا کس غار میں چھپ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر سی پیک کے موجد ان کے بقول اپنے والے صاحب کا کہہ رہی تھی اگر سی پیک کے موجد نواز شریف صاحب کو ایک اقامے پر فارق کیا گیا اور سی پیک کو کچھ نہیں ہوا تو ایک انڈویجول یعنی آسم سلیم باجوا صاحب جس کی فیملی کی احساسے نکل آئے ہیں اگر انہیں بھی فارق کر دیا جائے تو سی پیک کو کچھ نہیں ہوگا یہ بہت بڑا بیان ہے ٹھیک ہو گیا نا اب آ جائیں جناب انہوں نے اسی کو کانٹیو کرتے ہو انہیں کہا کہ نواز شریف صاحب جو کہ تین دفعہ کے الیکٹرٹ پرائم منسٹر تھے ان کو ان کو ایک اقامے پر فارق کر دیا گیا ان کو سزا دی گئی ان کی بیٹی جو کچھ نہ ہوتے ہوئے یعنی نواز شریف صاحب جو تین دفعہ الیکٹرٹ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کو ایک اقامے پر سزا دی گئی ان کی بیٹی کو سزا دی گئی کچھ نہ ہوتے ہوئے تب بھی ان کو سزا دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کو جج ہوتے ہوئے بھی ان سے مانگے گئے سارے رسیدیں اور سرینہ عیسیٰ کے کچھ نہ ہوتے ہوئے ان کا بھی اتصاب شروع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پھر کوئی آئین اور قانون سے کوئی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو انتظار ہوگا جناب کے میرا تفسرہ کیا ہے میں بڑا حیران ہوا میں بڑا اس پر سرپرائزنگ میرے لئے تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتہ ہے پورے میڈیا کو سامسون گیا میں نے بھائی دو نتیجے اخص کی ہیں یا تو مریم نواز صاحبہ کو خبر مل گئی ہے کہ پورا کنٹرول تاور آسم سلیم باجوا کے پیچھے نہیں ہے اگر ہے بھی صحیح تو بڑا ایک مخصوص قسم کا سیکشن ہے اور کنٹرول تاور خود یہ چاہ رہا ہے میں بڑا احتیاط سے یہ بات کر رہا ہوں اگر اگر یہ کہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ جناب آسم باجوا صاحب خیر سے اب سائٹ پہ ہو جائیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ خود کنٹرول تاور بھی یہ چاہتا ہے کہ سائٹ پہ ہو جائیں بیان بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی جو پریس کانفرنس چاند روز پہلے نیب کی پیشی کے دوران لاہور میں ہوئی تھی ایک بیان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس سے کنٹرول تاور ناراض ہو جائے سمجھ آ گئے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کنٹرول تاور بھی ان کو نہیں ہٹانا چاہتا بل فرض تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے بہت بڑا بیان دیا ہے اس بیان پہ ہر پہلو سے ڈسکس کیا ہے بہت ہی دلے رانہ اور ببانگ دوھل اور دبانگ قسم کا تفسرہ کیا ہے اور بیان دیا ہے اس سے دیکھیں نا شبلی فراز صاحب اب کیا کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کئی دفعہ کہ نقوی صاحب آپ نے فلان کہا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ٹسل چل رہی ہے شبلی فراز صاحب کی اور ذرائع بتا رہے ہیں مبینہ طور پہ آسم صلیم باجوا صاحب کی ہو سکتا ہے کہ شبلی فراز صاحب جناب وہ فارغ ہو جائیں اور یہ خود پی ٹی آئی کے بڑے مخصوص ذرائع نے مجھے بتایا تھا ٹھیک ہو گیا نا لیکن اب آپ دیکھیں تو صحیح وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے مین پروپوزز گارڈ ڈسپوزز والی بات ہے خدا کیا کرتا ہے کہ جناب اللہ کا کرنا دیکھیں ادھر سے ان کی فیملی کے احساسیں نکل آئے وہ جو ان کو مثال کے طور پہ مبینہ طور پہ فارغ کرانے کے چکر میں تھے اب ان کو اب جناب وارے نیارے ہو گئے شبلی صاحب کے شبلی فراز صاحب تو خیر سے فرما رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو میڈیا میں نہ آنے والی بات تھی انہوں نے میڈیا میں لا دی خیر سے جس میڈیا کو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی انہوں نے کہا جناب کہ اس پہ بات ان کو کرنی چاہیے پریس کانفرنس کرنی چاہیے پھر رات گئے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر ڈالی انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے اور چند روز کے بعد کچھ دنوں کے بعد آسیم صلیم باجوا صاحب اس پر پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے اب انہوں نے بڑے ٹیکنیکلی جو ہے نا ٹیکٹیکلی بڑے طریقے سے اس کو میڈیا میں بھی جناب خیر سے وائرل کر دیا شبلی فراز صاحب نے اور شبلی فراز صاحب کے اندر جو ہے نا لڈو بھی پھوٹ رہے ہیں کہ ہاں جی وہی بات ہے جیسے شیخ صاحب گئے تو بچوں پکڑے گے نا اب اب یہ تھا جناب حال اس مکمل پیشی کا اس کے بعد باتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے میں نے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ